ویلکم تو ہاریہز کچن میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا بریسٹ پیس لیا اس کے دو حصے کر لیا ہے ابھی میں اس کو اور فلیٹ کروں گی کیونکہ اس میں ہونا ہوتا ہے شرنک اور شرنک ہو کے یہ بہت موٹا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو ہوتا ہے بریسٹ پیس ویسے ہی چونگم کی طرح ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا تو میرے پاس یہ ایک ہیمر ہے اس ہیمر کے ساتھ میں اس کو فلیٹن کر لوں گی اب میں نے یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا دوسری سائٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے اندر تک جاتی ہے اور چکن جو ہے وہ بہت جوسی بنتا ہے تو میں اس کو فلیٹن کر لوں گی آپ چاہے دونوں طرف سے کر سکتے ہیں میں اس کو رفلی فلیٹن کر رہی ہوں ریسے بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں بیل آئیکن دباہ لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ چکن میں آکے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے فیڈے گا میں اس کو بہت اچھے سے فلیٹن کر لوں گی اتنا فلیٹ کر لوں گی بس یہ ٹوٹے نا ٹھیک ہے اور ٹوٹ پی جائے تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے فلے یوز کرنا ہے فلے کر لیں چاپ کرنا ہے چاپ کر لیں شرد کر کے یوز کرنا ہے شرد کر کے یوز کر لیں تو بہت ساری ریسیپیز میں آپ اس کے ساتھ بہت کچھ بنا سکتے ہیں جو دل کرے کبھی سیڈنچ میں لگا لیا کبھی ریپس بنا لیا میں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو آگے سے کھاؤں گی صرف ہی ایک ٹھیکن کے ریسیپی کے ساتھ بہت کچھ بن سکتا ہے اور اب اس کی ہمیں کریں گے میری نیشن میری نیشن کرنے کے لیے مجھے چاہیے ٹو ٹیبل سپون سرکا ایک فلے کے لیے آپ نے ایک ٹیبل سپون لینا ہے میں ایسے رفلی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو میں یہ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے ٹو ٹیبل سپون سرکا لیا ہے اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون سویا ساس میں آپ کو پھر ریشو بتا دوں کہ ایک فلے کے لیے ایک ٹیبل سپون استعمال کرنا آپ نے اگر دو ہیں تو دو ٹیبل سپون استعمال کرنا ہے ایسے قانٹیٹی زیادہ ہے تو قانٹیٹی بڑھاتے جائیے اب میں دو ہی ٹیبل سپون اس کے اندر چلی ساس آٹ کر رہی ہوں یہ سوپ سٹ آتا نا پورا جو سوپ کے لیے ہم ساسیز استعمال کریں گے ساری وہ ہیں آپ کے پاس گاڑی والی ہو تو آپ گاڑی والی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں کچھ مسالے ڈال رہی ہوں اس کے اندر میرے پاس ہے کٹیوی لال مرچ اوریگینو بلیک پیپر پاوڈر نمک پیپرکا پاوڈر اور مسترد پاوڈر میں نے لیا ہے میرے پیسٹ نہیں لی آپ کے پاس پیسٹ ہو تو آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ڈالوں گی اور میں اس کو مکس کر لوں گی آپ ویڈیو کو سکرول کر کے دیکھ لیتے ہیں آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں جس سے چیزیں مسنگ ہو جاتی ہیں میں سب کچھ ڈسکرپشن میں منشن نہیں کرتی میں انگیڈرنٹس منشن کرتی ہوں لیکن طریقہ آپ کو ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے پھر مجھے ویڈیو پر میسیج آتے ہیں کہ ہماری ریسپی ٹھیک نہیں منی یہاں سے خراب ہو گئی اور جہاں سے خراب ہوئی ہوتی ہے میں ہی سے آپ نے آگے کر کے ویڈیو کو دیکھا ہوتا ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں میں نے سارے مسالے اس میں ڈال لے ہیں اور میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں آپ جائے تو ہاتھوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں جوانے سے مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اس میں میں اب ڈالوں گی آپ کے پاس پاودر ہو آپ پاودر یوز کر لیں میں نے فریش لیا تھا فریش لیسن کو لے کر میں نے اس کو گریٹ کر لیا تھا خدوکش کر لیا تھا اور آپ ڈال دیں اس میں ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ایک فیلے میں جاتا ہے تو میں نے ون ٹیبل سپون لیا تھا اب میں اس میں ڈال کے اس کو چھے طریقے سے مکس کر لوں گی جب یہ سارا کچھ مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ میں فیلے جو میں نے فلاتنگ کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں آئیڈ کر لوں گی اب جو کام ہاتھ سے ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہی ہوتا ہے جتنا مرضی آپ چھو مچ کے ساتھ شش کیک کے ساتھ استعمال کر لیں لیکن جو چیز ہاتھ سے ہوتی ہے وہ چھو مچ کے ساتھ ہم اس کو نہیں کر سکتے تو میک شور آپ کے ہاتھ دھولیے میں نے ہاتھ دھولیے تھے اچھے طریقے کے ساتھ اور اب میں اس کو اچھی صدر مرینیٹ کر لوں گی آپ چاہے تو اس ٹیج پہ فوڈ کلر بھی آئڈ کر سکتے لیکن میں نے پریکر ڈالا تھا تو بس انہف تھا میں اسے زیادہ کلر ایڈ نہیں کروں گی اب میں اس کو اچھی سے مکس کر لوں گی فنگر کی مذر کے ساتھ سارے مسالے کو آپ فلز کے اوپر سپریڈ کر دیجئے تاکہ مسالہ اندر تک جائے اور چاہے تو آپ اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے دو گھنٹے رکھا تھا اور دو گھنٹے کے بعد میں نے اس کو پکا لیا تھا اب آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ایجز ساف کر کے کوئی بھی چیز سائٹ پر لگی نہ رہے اپنے اچھے طریقے سے اس کو مرینیٹ کرنا ہے ابھی تک میں نے اس میں کوئی آئل کوئی بٹر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتی مزے کی ہے کتا جھوسی لگ رہا ہے فرائے کرنے کا طریقہ یا پکانے کا طریقہ جو بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس چکن کو کوٹنگ کر کے ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی طریقے سے پکا سکتے ہیں میں اس کو گریل کروں گی میرے پاس میرے پاس ایساچ گریل پین نہیں تھا تو میں نے فرائے پین میں ہی اس کو گریل کیا ہے تو سب سے پہلے میں لوں گی ایک فرائے پین سو نے ون ٹیبل سپون آئل کا ڈالا ہے میں نے بہت زیادہ آئل استعمال نہیں کیا میں نے آلیب آئل لیا ہے آپ کو ہی بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں فرائے پین میں ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ سپریڈ کر لیں کیونکہ نانسٹک میں سارا ایک جگہ کٹھا ہو جاتا ہے اب جب یہ اچھی طریقے سے گرم ہو جگا تو اس کے اندر میں جو میں نے فیلیز رکھے وہ میں ایڈ کر دوں گی آپ کو آئل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے سے آئل میں میں اس کو بناوں گی تو میں زیادہ آئل پسند نہیں کرتی آپ لوگ چاہیں تو زیادہ آئل میں کر سکتے ہیں لیکن میں اتنا ہی ڈالتی ہوں میں نے ایک سا ورجن آلیب آئل لیا آپ چاہیں تو کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے ذرا سا ڈال کے دیکھا کہ آئل گرم ہوا یا نہیں ایک ساتھ ایڈ کر رہی ہوں میرے فلس کے ساتھ پین بلکل ٹھیک تھا اگر آپ کے فلس زیادہ ہو تو آپ بڑا پین لیجیے گا اور جو باقی کی مینیشن بچی تھی پلیٹ میں وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی کوئی بھی چیز ضائع نہ ہونے دیں اور میک شور کریں کہ آپ کا پین کھلا ہو کیونکہ جب آپ ایک ساتھ فلس ایڈ کر دیں گے تو کلر بھی نہیں آئے گا اور ویسے لگے گا جیسے آپ نے کوئی سٹیم کیا کسی چیز کو تو بیسکلی گریل نہیں کہلائے گا پھر اب اس کو علاقہ لگ کر کے پکائیں 3-4 منٹس ایچ سائیڈ آپ اس کو کک کریں آور کک آپ نے نہیں کرنا کہ بعد کھانے میں بہت مسئلہ ہوتا ایسی لگتا ہے پھر آپ چوینگم کھانے بیسکلی ہم آور کک نہیں کرتے جتنا پکائیں کہ اتنا یہ چوینگم بنتا جائے گا تو میک شور کریں 6-8 گھنٹے اگر آپ ایچ سائیڈ 4 منٹس لگ جائیں اگر اپنے فور ایچ سکس منٹس ایچ سائیڈ پہ دینے پڑ ایچ چیلے چیلے زنے ریس کی چیلے پھر برگر سو چیلے سو چیلے 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 منٹس پھر چیلے 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 چکر چیلے ٹوٹل پھور آٹھ مینٹ لگے تھے آٹھ مینٹ ڈھکن لگی تھے اب یہ پک تو گیا ہوا تھا تو میں اس کو کلٹ دے دیا اور فٹا فٹ سے میں اس کو کلٹ دے دیا کلٹ آنے کے بارے دیکھیں اس کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا اور اس پر مارک سانے سٹارٹ ہو گئے تھے تو اب اس سٹیج پر میں اس کو دوسری طرح سے بھی کلٹ دے کر تو اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی میں بار بار کہوں کہ آپ نے اس کو آورکک نہیں کرنا میک شور کریں آپ ٹائم جو ہے نا وہ پھر نوٹ کر لیں اگر آپ کو پتہ نہیں جلتا کہ آپ نے اس کو کتنی در پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لکھ ہے اب میں اس کو نکالوں گی پلیٹ میں آپ اس کو بوائل چاولوں کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں شوارما بھی بنا سکتے ہیں شوارما میں اتنا اچھا نہیں لگتا ریپس اور ساتمی چیز میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں مجھے ایسے ہی اس کو کھانا تھا تو میں نے اس کو ایسے ہی نکال لیا آپ چاہیں تو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سرپ کر سکتے ہیں چائنیز رائس بنائیں اس کے ساتھ سرپ کریں بوائل رائس بنائیں اس کے ساتھ سرپ کریں یخنی والے چاول ہوں اس کے ساتھ سرپ کریں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ جس چیز کے مرضی دل کریں آپ اس کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں رمضان سپیشل ریسپی ہے آپ اس کو بنا کے فریز کریں میرینیٹ کر کے فریز کر دیں بس جلدی جلدی نکالا اور اس کو بنا لیا ٹائم ٹیکنگ پروسس نہیں ہے صرف آٹھ منٹ میں تیار ہونے والا یہ چکن ہے بہت جلدی بن جاتا ہے آپ چاہے تو اس کو بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن بون کے ساتھ وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آپ کو اس طرح فلرز بول لس میں آتا ہے آپ چاہے تو تھائی کی پیچز بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں جی ہمارا مزیدار گرل چکن ریڈی ہے پیاروں کے ساتھ اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ و ناصر